تم تو اسٹیبلشمنٹ کے نگران حکومت ہو تمہیں کون استیار دیتے کہ تم ایک کا ہو کہ احتجان مگل لا پتہ آفاتیہ حالی سے بات کرتے آج ناوہ پر برخان بکشی کو دنیا یاد کرتے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس جنرل مشرف کو کوئی آتی بھی والانی میں لگا بلوچستان کی تمام پرزن میری لفتی جگر ہے میں کس کس سے فاتھیہ پڑھوں عظیم بلوچ ریبر فخر بلوچستان سردارت علیہ خان مینگل صاحب کو سر جھپا کر خراج یقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مسلسل طویب ثابت قدمی کی ساتھ ایمانداری کی ساتھ مخلصی کی ساتھ بلوچ قوم کو عرجہ رکھا اور بلوچستان کی قومی تحریک کو بلوچستان ملکی سطح پر یا کے بہن مخامی سطح پر متعارف کر رہایا آج کس عظیم انشاندر سیام کے میمان خاص قائد بلوچستان سردارت علیہ خان مینگل صاحب نیشنل پارٹی کے قابری عوامی نیشنل پارٹی کے قابری بی ایسو کے دوشتوں بلوچستان میں یہاں کے عظیم فرزندوں کو بلوچ پشتون ازارہ سیفلر اور تمام بائیوں بینوں آج ایک ایسے عظیم شخص کا دوسری برسی ہے جنہوں نے اپنے لخت جگر کو قربان کر کے ان کی فاتحہ ایلیو کہا کہ بلوچستان کی تمام فرزند میرے لخت جگر ہیں میں کس کس سے فاتحہ پڑھوں دوسروں اور ساتھیوں میں ایک پولٹیکل ورکت کے ایسے سے ایک ایتا ہوں کہ میں ایسے رفاظ نہیں ہے کہ اس عظیم شخص کو میں اخراج اقیدت پیش کر سکوں آج اس جلسے میں اس جلسے کی کامیابی اس بات کی خمازی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی لوگوں کی دلوں کا دردن ہے بالخصوص کوئٹہ آج تمام و قوام کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو اپنا سمجھتے کہ مسیح پارٹی ہے جو اختجان نینگل صاحب کی قیادر میں بلوچستان کی قومی جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے دوسروں ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں ہمارے پارٹی قائد سردار جان مینگل صاحب نے اسلام آباد کی اہوانوں میں لاپتہ افراد کے حوالے سے انسانی اکو کی پاہمالی کے حوالے سے استبلشمنٹ کی گھڑا گردی کے حوالے سے یا بلوچ پشتن تمام مظلوم اقوان کے حوالے سے جس طریقے سے اپنے خیالات کے ازارتیات تکاریر کیے مخلصی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ آج قومی اسمبری کے تمام لیدرے بھی اس کے دردیوار اس بات کے رمازی دیتے ہیں اگر بلوچستان کی آواز نواب اکبر خان بکٹی شہید راشون اور بلوچستان کی آفکار اپرین کے حوالے سے کسی نے بلند کی اس کے بعد اختر جان مینگل صاحب ہے کہ جنہوں نے بلوچستان کے ماہوں بہنوں لاپتہ افراد کی بات کی آج میں سیگران صوبہی حکومت ہوئی کہتا ہوں کہ تمہیں ڈومین نہیں اس بات کی کہ سردار اختر جان مینگل اپنے ماہوں بہنوں کے آنس پر پوچھنے کیلئے لاپتہ افراد کی باریابی کیلئے آج کنہار نہیں لگا رہا ہے امنی جدوجہ نہیں کر رہا ہے اپنے خیالات کے ازار نہیں کر رہا ہے بلکہ دو ہزار دو سے یا اس سے پہلے جب اس کے بائی شہید سجان لاپتہ ہوئے تھے احمد شاہ ولوچ لاپتہ ہوئے تھے اس دن اس کے اس کی دل اور دماغ میں اور گرد آج تک محدود تاکہ لاپتہ افراد کے غم کیسا ہے تم تو اسٹیبلشمنٹ کے نگران حکومت ہو تمہیں کون استیار دیتے کہ تم ایک آہو کہ اختر جان مینگل لاپتہ افراد کے حالے سے بات کرتے ہیں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے تم چور چکے رہو اغیار کی جوٹے انسانوں پر دو آگر آج کے بعد پر دوارہ نگران حکومت اس بات کی بات کی اختر جان مینگل ایک پورٹیکل اپنے آپ میں ایک انجورسی ہے اگر اپنے افراد کے بات کرتے ہیں تو تم جا کے ایک ایتے ہو کہ بھئی ہو کیوں بات کر رہے ہیں لیکن آج صوبائی آئی ہیں نگران حکومت تو یا اوام بیٹھے ہوئے باپ پارٹی کے باپ ان کو اختیار نہیں ہے اور الیکشن کمیشنل سے میں مطلبہ کرتا ہوں کہ اس بیان کی نوٹس لیں ان نگران حکومت کے ہوتے ہوئے بلوشستان میں کیا ہونے جارہے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں لیکن ایک کاروان شہیدوں کا کاروان ہے شہید عبید جالب کا کاروان ہے شہید بردن مینگل کا کاروان ہے شہیدوں کی کاروان کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جان جانی ہے تو وطن کیلئے جائے اس سرزمین کی دی جائے نہ کہ اس طرح میں اسٹیبلشمنٹ کی ان لوگوں کی طرح جائے آج نہ آپ اگر بخان بکٹی کو دنیا یاد کرتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس جنرل مشرف کوئی یاد نہیں ملے گا دوستوں ساتھیوں میں مزید چین میلے سکتا ہوں میں اپنے پارٹی قائد میں اور پارٹی کے جسے بھی ہمارے نیشنل سمبلی کے میمبرز ہیں ان کو اخلاقی کیجے ضرور پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک دن بھی آرمیاں بھی ہو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو خان وزید علی وزید کا مسئلہ ہو ایمان مزاری کا مسئلہ ہو پشتو خواہ میں ظلم وزیادی کا مسئلہ ہو بلوشتان میں نائن ساتھیوں کا مسئلہ ہو پنجام میں ناپئے سندھی ناپتہ افراد کا مسئلہ ہو خیبر پخت خواہ میں ناپتہ افراد کا مسئلہ ہو کہ ملوشتان نیشنل پارٹی کی آواز کو اس کی قائد کی آواز کو کوئی خاموش نہیں کر سکا شکریہ جناب شکریہ فبری شکریہ س forس شکریہ 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 موسیقی